کرونک ڈیزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں کرونک ڈیزیز جو ہے وہ ستھائی بیماریوں کو یا جو بہت لمبے سمیہ تک کسی کو کوئی بیماری رہتی ہے تو اس کو کرونک ڈیزیز کہا جاتا ہے یعنی کہ ستھائی بیماری درگ کالین روگ یا چر کالی روگ یعنی کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ مدھومیں ایک سامانی پرانی بیماری ہے جس کے لیے دینک پرابندھن کے آوشکتہ ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں diabetes is a common chronic disease that requires daily management یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ پرانی بیماریوں کے لیے اکثر نیرنتر چکت سا دیکھ بھال اور جیون شہلی میں سامانیوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں chronic disease often require ongoing medical care and lifestyle adjustments اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں